چھوٹی سی یہ زندگی تیراتا لمبیاں لمبیاں گھر آجا پر دے سی بہت سلام علیکم نمستے سسریعکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں مابا آپ کا خیال کرنے کے پہ مابا پہتو سب ہی کچھ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے گدر ٹو اوفیشل ٹیلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے گیارہ آگست کو شاید ریلیز ہو رہی ہے جان کے اثار ہیں تارا سنگھ جی بائیک اپ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تسری تارا سنگھوں پہچاندے نہیں دشمنہ نو پچھو تارا سنگھ کون ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آپ کی کیر بڑھتی ہی جاری یہ چیز اور بڑھتی ہی جاری ہے میڈم جی وہ کیا؟ تھوٹے پیار میں نکلا اور گڑی لے کے اور رشتے پل اور سڑک میں ایک موڑ آیا میں وقت دل چھوڑ آیا بڑے موقع پر آیا ہے تُو آج میں لے گی میرے کلیج کو تھنڈک ایسے ہی تڑپ رہا ہوگا تیرا پاپ بھی تیرے لیے تجھے بچانے ضرور آئے گا ہمیں ہمارا جیتے چھائیے تارا سنگھ فکر نہ کر میں چیتے نو واپس لے گیا ہوں گا کیا ہے تیری آخری خوائش؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ تو اللہ سے اپنے لیے دعا مانگ لینا میرا باپے یہاں نہ کیونکہ اگر وہ یہاں آ گیا تیرے اتنے چیتھڑے کرے گا اتنے چیتھڑے کرے گا اتنے چیتھڑے کرے گا تیرا پورا پاکستان نہیں گن پائے گا بہت ظلم کر لیے تم لوگوں نے ہندوستان میں مسلمان بھائیوں پر ہم انہیں آزادی دلائیں گے کیسے آزادی دلاؤگے تو اگر یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے نا ہندوستان میں بسنے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا کٹورا لے کر گھوموگے بھیگ بھی نہیں ملے گی موسیقا 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 موسیقی جی جناب بہت 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 آلا بہت ہی زبردست اپنے وقت کی سپر ہٹ مووی پتہ نہیں ہندوستان میں بہت زیادہ فیموس ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی لیکن یہ ایسی فلم ہے جیسے پاکستانیوں نے ضرور دیکھا تھا سانگ بہت زبردست تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے بہت وہ سانگ میں کافی سنتا تھا کہ یہی موڑ آیا اور ایک اور گانا تھا اس مووی کا اڑ جا کالے کاما تیرے مووی چکھنڈ پاما لے جا تُو سندیسا میں تیرے صدقے جانوا چھوٹی سی یہ زندگی تیرات لمبیاں لمبیاں گھر آجا پر دے سی بہت سنتا تھا اس وقت میں اچھی طرح مجھے یاد ہے یہ والا گانا بہت زیادہ سنتا تھا خیر بھارہل رائٹر جو ہیں اس فلم کے جو ابھی انہوں نے لکھی ہے وہی رائٹر ہے میرے خیل میں وہی ہوں گے بہت بہترین قسم کی ریسرچ کے بعد مطلب اس ٹریلر کا میں اگر کہوں کہ ہلا دینے والا جو جملہ کہ اگر موقع ملے لوگوں کو دوبارہ ہندوستان میں شامل ہونے کا تو آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا مطلب کیا کہہ ڈالا پورے پاکستان کو بہت بڑا سلیپ بہت بہت بڑا تانہ دے مارا کہ اس وقت آپ لوگ اس پاکستان کو سنبھال نہیں پائے ہو دیکھیں اس وقت تو تو جو تھا دونوں ہی کنٹری سٹارٹ تھا دونوں ہی کنٹری تقریباً اس سیم لیبل پر تھے کنڈیشن، حالات، ایکنومی، آرمی سارے حالات مطلب ادھر بھی خراب تھے ادھر بھی خراب تھے تو مسلم اس طرف آئے اور جو ہندو تھے وہ اسی طرف تھے یا یہاں سے وہاں آئیگرٹ کر کے لیکن بہت بڑا بہت بڑا تماشہ ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا تماشہ ہے کہ اگر اب دوبارہ موقع دیا جائے مطلب کیا کہہ ڈالا اور بہت خاص موقع پر اس فلم کا جو خاص سینے پوری دنیا وہاں گھڑی ہوئی ہے اس موقع پر انہوں نے وہ کہا تو یہ سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے کہ آج ہم کہاں ہیں کیا کنڈیشن اس ملک کی کیا حالات ہیں باقاعدہ وہ جملہ جو ہے مطلب یوں سمجھ لوگ کے یہاں جا کے لگا کہ واقعی یہ حالات کر دیا ہیں ہم نے اپنے ملک کے یہ کنڈیشن ہم نے کر دی ہے بہت اموشنل فلم ہوگی ہے بہت اموشنل ہوگی اور پتہ نہیں میرے ساتھ تو یہ چیز ہے کہ تھوڑی سی کوئی اموشنل چیز ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن یہ والے آنسو اور فلو والے آنسو دونوں مکس ہیں آج کی ویڈیو میں لیکن ویسے پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہے کہ ویڈیوز دیکھ کے اموشنل ویڈیوز دیکھ کے لیکن یہ کہ آ جاتے ہیں لیکن فلم بہت زبردست ہو کی اور سنی دیول ابھی بھی بہترین قسم کی انرجی کے ساتھ دوبارہ ہوتا رہے ہیں اور اس ایج میں بھی اس عمر میں بھی انرجی میں کوئی کمی نہیں ہے آواز میں کوئی کمی نہیں ہے اچھا نلکے کا جو شورٹ دکھایا اسے کمپلیٹ نہیں دکھایا تو ایک سسپنس رہ گیا کہ اس دفعہ نلکے کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نے کمیڈی فلم دیکھی تھی جو بہت ساری موویز کا مکچر تھا جس پر گدر کے حوالے سے بھی تھا سونو سود جو تھے وہ اس میں فلم میں تھے جانی لیور سے اچانک کچھ دن پہلے دست تھا سفتہ دس دن پہلے اچانک یوٹیوب پہ نظر آگئی تو دیکھ لیا تو اس میں بھی وہ نلکا اکھارڈے ہوتے تو وہ لڑکی کہتی ہے پرانی فلم ہے ریمیک ہے بہت ساری موویز کا تو وہ کہتی ہے دھائی کلو کا ہاتھ استعمال کرو تو وہ کہتا ہے دونوں ہاتھ دھائی کلو کے استعمال کرو نلکا نہیں اکھڑ رہا تو نلکے والے ڈائلوگ بھی بڑا کومیڈی میں بڑا یوز ہوا ہے کپل شرما میں ہے تو یہاں پر تو وہاں پر تو ہر جگہ مطلب ہے لیکن ان شارٹ فلم بہت زبردست ہوگی بہت زبردست ہوگی بہت اس کی ہائپ جو ہے یا بہت فلم کو بہت اپر لیویل پر لے کے جا چکے ہیں اس سے پہلے جو گدر تھی وہ ایک الگ لیویل تھا الگ بجٹ تھا یہ بہت الگ بجٹ سے بنائی گئی ہے بہت ہیوی بجٹ سے بنائی گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ سپر ڈوپر اٹھ ہوگی اور پاکستانی اس فلم کو ضرور دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے بے شک پاکستانی انڈین موویز یہاں پہ بینڈ ہیں کافی ٹائم ہو گیا تو یوٹیوب ہے اور بھی بہت سار پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ دیکھ لیتے ہیں تو دوبارہ کسی اور اگر سے آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ